سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزادہ غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں ناحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا رَاضِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيَّنَا وَشِفَاءَ سُدُورِنَا وَمَلْجَأَنَا وَمَأَوَانَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُ وَرَسُولُ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سبحان الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان الله السلام عليك يا سيدي رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام عليك يا سيدي رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام عليك يا سيدي یا رسول یا رسول اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللَّهِ کری فرحاتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَى الْبَعِيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا سبحان اللہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس کو اگر قواعد کے مطابق ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور کسی کی مرضی نہیں صرف اللہ کی مرضی ہے یہ جملہ کیوں بولا اس وقت بھی کئی ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ میں درد تھا کہا اللہ کی مرضی ایک معنی یہ ہے کہ انہیں پاک کرنے کا کام ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوا ان کی محنت مشکل کی وجہ سے نہیں ہوا ان کے تعلیمی سرٹیفکیٹس کی وجہ سے نہیں ہوا ان کی جو شان بنیا وہ صرف اللہ کے ارادے سے بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور ایک معنی یہ ہے جیسا کہ جنہ مری گئے چھینہ تو کہے اے مرے اللہ نہیں مرضی تو کہا جنہ مری گئے پتر اکلوتا پتر سا وہ مری گیا کہا آخرہ پڑا اللہ نہیں مرضی اہل بیعت کی فضیلت ملی ہے مولوی صاحب اللہ نہیں مرضی اہل بیعت کی فضیلت ملی ہے پتر سانا پیو مری گیا اللہ نہیں مرضی ہے اللہ نہیں مرضی ہے وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے امام زین العابدین ہے اور امام حسن کی اولاد میں حسن مسننہ ہیں اور زید بن حسن ہے زید بن حسن کے اولاد سے داتا گنج بکشل یجویری ہیں اور حسن مسننہ کے اولاد سے ہم لوگ ہیں والی بغداد شہنشاہ جیلان ہیں اور ہم لوگ ہیں ادنچت لوگوں سے بلاکاتے ہوئیں میں کہا ہم سید ہیں میں نے کہا کون سے سید ہیں انہوں نے کہا آشمی سید ہیں میں نے کہا ہم سید دے آکھو نا اب اولاب نہیں اولاد چھو نا اب اولاب آشمی سید ہیں سید تو آشمی نہیں کہلانا چاہے گا کیونکہ یہ سادات کی صفت مختصہ نہیں ہے صفت مختصہ ان کا فاطمی ہونا جیسا غلص پاک رضی اللہ کی قصیدہ روئی ہے اس میں ایک ان کا بند ہے جس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا ہے فاطمیان دا مال ہمیشہ صدقہ یہ بھی فاطمیوں کی پہچان ہے راہ بولا میں دیتے ہیں جن کی تین چار پشتیں ہم نے دیکھی ہیں قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کے نام کا کشری دینا ان کا کام کیا تیشے کی طرح جتنی مردوں ہم آ رہا وہ شل کے اندر کی طرف اتارتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت نہیں کہ آل بیعت جو ہیں وہ نادخانوں کی خدمت کرتے رہے آئیے اگر تمہیں پتہ نہیں میں بتاتا ہوں امام زہن العبدین کا نام لے رہے ہو نا امام زہن العبدین کا دور ہے آپ کو اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں حشام بن عبدالکرون پرنس ہے یہ تواف کر رہا اس کو کسی شخص نے حضر اسود کے قریب نہیں جانے دیا یہ الگ آب زمزم کے پاس یا مقام ابراہیم کے پاس اس نے ممبر بشا کے وہاں ڈیرہ لگا لیا کہ دیکھوں میری بھی کوئی حضرت کرتا ہے کہ نہیں اس کے چوکیڈار اس کے گردہ گردہ ہیں اتنی دیر کے بعد حضرت امام زہن العبدین اتکڑیاں لگی ہوئی وہاں سے آگ گزرے آگ گزرے جو ہی ان کو لوگوں نے دیکھا تو سارے پیچھے ہٹ گئے امام زہن العبدین کے بارے پر کہیں یہ نواسہ رسول آ گیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ حضرت ان کی وجہ سے حضرت عصبت بلا ہے ان کو چوم لے دو ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی تو اس وقت کوئی آدمی ابن عشام سے پوچھتا ہے شہزادہ تو تو ہے تجھے تو لوگوں نے چوم نہیں دیا تو یہ پتہ نہیں کون اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے سامنے تعظیم کا کام رب نے کروایا ہے نہیں تو جو مظلوم ہیں جیل خانے سے انہیں لائے گیا ہے اب وہ توافہ بیت اللہ کر رہے ہیں ساری دنیا پیچھے کیوں اٹ گئی انہیں اس وقت حضرت سجد زہر عابدین کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہیں کہا میں نہیں جانتا فرزدک شاعر تھے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا تم نے یہ جو کہا نے میں نہیں جانتا کہا اللہ کا لا عارفہو معابدائی رہی یہ جو تمہارا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا اسے ان کو کوئی ذرہ نہیں پہنچے گا یارف الحل والحرمو اس کو ہل بھی جانتا ہے حرم بھی جانتا ہے زمین والے بھی جانتے ہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں جنت والے بھی جانتے ہیں برزق والے بھی جانتے ہیں دنیا اس کو جانتی ہے اوہ بجدہی انبیاء اللہ قد ختمو ختم نبوت کا عقیدہ فقیر نے پیش کیا اس جنگے انہیں کہا یہ وہ شخص ہے کہ سارے نبیوں کا خاتمہ اس کے نانے پر آکے ہوا ہے اگر تو نہیں جانتا تو کیا ہوا اس کو ہلو حرم جانتے ہیں ان کی محبت این ایمان ہے اور ان کا بغض این کفر ہے یہ الفاظ فرزق کے ہیں سمجھو بات معلومہ فرزق کا عقیدہ و بجدہی انبیاء اللہ قد ختمو اس کے نانے پر آکے نبیوں کا خاتمہ ہوا نبی اس کے بعد بند ہوئے یہ ٹیپ کا بند نبوت کی دنیا میں اس کا نانہ ہے اگر تو نہیں جانتا تو ہوا کیا تو میں میں بتاتا ہوں ان کی محبت کا نام ایمان ہے ان کے بغض کا نام کفر ہے اب بھی جانے ہو کے نہیں یہ کلمات ابن اشام نے سنے اس نے آرڈر دیا وہ فرزق کو جیل میں بند کر دیا گیا حضرت امام زہن العابدین نے گھر ایک چٹ لکھی کہ فلان جگہ بارہ ہزار درم پڑے ہوئے ہیں وہ جیل میں اس کو فرزق کو پوچھا دو سمجھ آئیے بات خود کو اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کا میرے جدہ کریم کا نام بڑے پیار سے اس نے لیا ہے اور بڑے نازک مرحلے پیس نے لیا ہے اس کی اسی کی وجہ سے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے بارہ ہزار درم سید ہے نا سید ہونے کی شان ملی نا خود جیل خانے میں ہے لیکن کہا میری سرکار کا نام پیار سے لیا ہے اس کو کچھ ملنا چاہیے حضرت امام زینر عابدین کا عقیدہ جت آپ کو اتکڑیاں لگائی گئی اور مشکیں باندھی گئی گردن پر اس حضرت امام حسین اس بے وارثوں کے کافلے کا وارث ہو کر بازار کوفہ سے گزرتا ہے اور کہتا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین بابو سے عید الظالمین فی المعقبہ المزدہم یا رسول اللہ توجہ فرمائیے اپنے زینر عابدین پر کہاں ہیں کوفے میں ہیں کوفے کے بازار سے گدر رہے ہیں کس کو پکار رہے ہیں جو مدینہ میں ہے دنیا سے شریک ہی وہ شخصیت ہے قبر کے اندر ہے پکارنے والا کون ہے امام زینر عابدین تم کہو جناب وہ تو شیعہ کے امام ہیں اور کیسے موزی ہو تم گروہ نانک سے تعلق رکھتے ہو بخاری سے پوچھو کہ بخاری اسخل اثانید کون سی حدیث ہے اسخل اثانید جو چینر آف اثارٹیز اس کو اسناد کہتے ہیں اسناد فلانے فلان سے روایت کی کہا سب سے زیادہ چینر آف اثارٹی کس کی محتبر ہے کہا امام زینر عابدین کی امام زینر عابدین روایت کریں اپنے ابباجی سے یا امام حسن سے وہ روایت کریں حضرت علی مرتضی سے وہ روایت کریں سید الانبیاء سے پوری بخاری کے مطلب سب سے اعلیٰ سنت اس کی ہے اعلیٰ سنت ہونے کے لیے کیا شرط ہے کا زبط اور عدالت یہ میرے الفاظ یاد رہیں گے یا رب پلانے تو اس طرح ہو رہا جتا جمراتی ختم پڑھائی دی ٹوڑا کھلاو نا مولوی صاحب کو دو منٹ بعد پوچھو بگانے کروں کھا دا یا اپنے ایک روپیسے خرج کی دیں بگانے کروں کھا دا یاد ہی نہیں کھا دا اصخ الاسانید ایک لفظہ ہے یہ محدثین کا کی بولی کا لفظہ ہے کس کو کہتے ہیں جس کی روایت چینل آف اتھارٹی فلانے فلان سے روایت کی سب سے اونچی سند وہ ہوگی کہ امام زہن العابدین پر ختم ہو اور حضرت امام عصن اور حسین بیج میں ہوں اس کے بعد علی مرتضی بیج میں ہوں اصخ الاسانید کون سی ہوتی ہے جس کا زبط بھی اور عدالت بھی زبط یاد کو کہتے ہیں حفظہ اس کا ٹھیک ٹھاک ہے حفظہ ٹھیک ہے عدالت کیا اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے وہ کتنی عدیث محتوار ہوگی جتنا اس کا عقیدہ زیادہ درست ہے جتنا اس کا عمل زیادہ درست ہے جتنا اس کی یاد سب سے زیادہ درست ہے اتنی عدیث محتوار ہوگی بات سمجھا گی ہے اب کیا ماننا ہوگا ماننا یہ ہوگا کہ حضرت امام زہن العابدین کا عقیدہ بھی ساری سوسائٹی سے زیادہ بہتر ہے یاد بھی سب سے زیادہ بہتر ہے کہتے کیا ہیں یا رحمت للعالمين ادرک لے زہن العابدین اے رحمت للعالمین اپنے امام زہن العابدین کا دھیان فرمائیے گا امام زہن العابدین کا دھرمیان دھیان فرمائیے گا یہ دشمنوں کے قبضے میں قید ہے اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جلوس نکلا جا رہا ہے اے سانی زہرہ تیرا بازار میں چلنا سیدہ زینب کی شان میں کہا گیا ہے اے سانی زہرہ تیرا بازار میں چلنا یہ بات ہمیں حشر تلق یاد رہے گی یہ بات ہمیں ہشر تلق یاد رہے گی پکارا کہاں سے کوفے سے کس کو پکارا ہے جو قبر میں ہے کہاں مدینہ طیبہ میں عقیدے کا پتا چلا یہ عقیدہ بخاری کے نزدیک سب سے زیادہ سہی نہ ہوتا تو اس عقیدے کے آدمی کی حدیث سب سے زیادہ اونچی حدیث نہ ہوتی سمجھا گی یہ بات امام زہن العابدین کو یہ کہہ کے بیچ میں سے نکالنا کہ وہ شیعہ کے امام تفہ تمہارے اس جملے پر غور کرو آل عزت فاضل بنیلوی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ آئمہ آل بیعت کا ذکر کیا کہا یہ خلفاء باطنیہ ہیں یہ ہر ایک مندہ اپنے وقت کا کتب ہے ایک خلافت ظاہری ہے جان رہے ہوگا توجہ کا طلب کروں آپ سے امید کروں گا یہ میری بات آپ جان سے سنیں گے یہ سب خلفاء باطنیہ خلافت کی دو قسمیں ایک خلافت ظاہرہ ایک خلافت باطنہ صاحب روح المعانی جس کے مطلق دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے سنیوں نے بھی لکھا ہے اگر یہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو علم تفسیر مفقود ہو چلا تھا بڑی سے بڑی موتور سے موتور تفسیر تیس جلدوں میں ہے اس کے اندر خلافت کی دو قسمیں ایک خلافت ظاہرہ ایک خلافت باطنہ خلافت ظاہرہ کا کیا فنکشن ہے خلافت باطنہ کا کیا فنکشن ہے کافی توجہ سے بات سنے گے جس وقت یہ اناثر یاد رہیں تو نتیجہ بھی یاد رہتا ہے یہ جتنے ایلیمنٹس آپ گناہوں اس کو سمال کے رکھیں کہ اس سے جو نتیجہ نکلے وہ آپ کی یاد میں رہے مجھ کے لئے ٹھہرتی ہے کہ لوگ اڑاتے جاتے سنتے جاتے اڑاتے جاتے ان کو یہ نہیں پتا محنت کرنے والے نے کتنی محنت کی کتاب کا ایکزیکلی نام لے رہا ہوں کے نہیں علامہ علوسی بغدادی کا نام لے رہا ہوں کے نہیں تفسیر روح المعانی کا نام لے رہا ہوں کہتا ہے دیوبندی اور سنیوں سب نے کہا ہے موتبرت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیخ خالد کردی کا مرید ہے شیخ خالد کردی نقشبندی مجددی ہیں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں ان کے وہ خلیفہ سیر محمود علوسی بغدادی ان کی تفسیر روح المعانی آیت یہ انما ولی یکم اللہ اس کے لئے لکھتے ہیں خلافت کی دو قسمیں ایک خلافت زائرہ ایک خلافت باطنیہ خلافت زائرہ کا فنکشن کیا ہے کہ وہ کام یہ کرتی ہے تعلیمی ادارے قائم کرتی ہے جیل خانے بناتی ہے مجرموں کو سزا دیتی ہے عدالتیں قائم کرتی ہے ججز مقرد کرتی ہے جہاں کہیں خطرہ ہو پریسکرائبڈ ایریے میں جو کسی ملک کا دائرہ حکومت ہے اس کے اندر اگر کوئی خطرہ پیش آئے آرمی موبیلائز کر کے وہاں بھیجتی ہے ملک کی صادقی افادت کرتی ہے ایڈوکیشن کو پھیلاتی ہے تبلیغی کام کرتی ہے مولوی مقرد کرتی ہے مدرس مقرد کرتی ہے یونیورسیوں بناتی ہے سلبس مقرد کرتی ہے اور وہ تعلیمات اور تدریسات کا کام کرتی ہے یہ ہے فنکشن خلافت زائریہ کا خلافت باطنیہ کا کام یہ ہے اگر کوئی دشمن کی طرف سے ایسی افتاد پڑھنے والی ہے جس سے مسلمانوں کا وجود ختم ہونے والا باطنیہ کے لوگ اس باطن کو تباہ کر کے لگے سمجھو خلافت باطنیہ کا کام کیا ہے اسلام کا اصلی اسٹرکچر وہ اگر ڈسفکر ہونے والا ہو ایسے ظالم حکمران آ جائیں کہ کسی ظاہری خلافت سے ان کو تحفظ نہ مل سکے اسلام کو تو پھر خلافت باطنیہ کے لوگ حرکت میں آتے جیسا یزید کے دورے حکومت میں ماہوں کے نکاح بیٹیوں کے ساتھ امام جرادنسیو تھی آپ کی تاریخ الخلافہ اس کے اندر بوجود ہے کہ آل مدینہ نے اس وقت اس سے بغاوت کی جس وقت کہ ان کو یہ صاحب طور پر پتا چل گیا باپوں کے نکاح بیٹیوں سے بائیوں کے نکاح بہنوں سے بیٹیوں کا نکاح باپوں سے خالاؤں سے جو محرم الالتعبید ہیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان کے ساتھ وہ کرتا تھا عملا اور شابد الاقصہ معدرت دیلوی نے مدارج و نبوت کے اندر لکھا ہے کہ اس بیمان نے جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جو سب مومنوں کی ماں ہیں ان کو پیغام نکاح بھیجا تھا اب کفر پر اور کیا دریجل جائیے والکفر و بیست احلال الحرام کسی حرام قطی کو الال کہنا عقیدے سے جاننا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو یہ سارے کام اس نے کیے ہیں تو حضرت خلافت امام زہن العابدین یا حضرت علیہ مرتفع یہ خلافت باطنیہ کے خلیفہ ہیں ان کا کام ہے یہ اسلام کا اندرونی سٹرکچر ہے اس کی افاظت کرنا حکومتیں بدلتے وقت کہ ایسے آلات پیدا ہو سکتے کہ اسلام مفقود ہی ہو جائے اسبائیل دیلوی جیسا آدمی اپنی کتاب سلات مستقیم سوا ستائیس ستاسی پر لکھتا ہے کہتا ہے حضرت علیہ مرتفع خلافہ باطنیہ میں سے ہیں بادشاہوں کی بادشاہیاں وزیروں کی وزارتیں حاکموں کی حکومتیں وہ علی مرتفع اتا کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں فلا کو بادشاہ بنا دیا تو علی کہہ سکتے ہیں سلات مستقیم اٹھا گئے کہ خلافت باطنیہ کا کام یہ ہے وہ اسلام کے اصلی سٹرکچر کو زندہ رکھتی ہے ایسے ایسے لوگوں کو فروغ دیتی ہے جو آدمی کچھ نہیں کر سکتے پر ان کی بلاقات کے بعد پھر وہ کرنے لگتے ہیں اس کی جو اندرونی ایسیت ہے اس کی حقیقت حقہ ہے اس کو قائم رکھنے کا کام یہ خلافت زائریہ کا کام نہیں یہ خلافت باطنیہ کا کام سید محمود علوسی بغدادی کہتے ہیں خلافت زائرہ چھلکوں کی مانند ہے خلافت باطنیہ گودے کی مانند ہے میں نہیں کہتا کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ کے پاس بھی کہیں یہ کتاب موجود ہے بالکل لکال کے دے سکتے کتاب ان کے ہاں موجود ہے اگر ضرورت ابھی کسی کو پڑھے تو میں ابھی فارغ ہونے کے بعد نکال کے دکھاؤں گا خلافت زائریہ جو ہے وہ چھلکوں کی مانند ہے خلافت باطنیہ جو ہے وہ گودے کی مانند ہے آئی بات خیال میں اور حضرت اکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی نے تفسیر مذری کے اندر لکھا گو کے اپنے صحابہ کی اپنی بری شان ہے مگر ولایت میں سارے صحابہ علیہ برتضی کے زیرے قدر امام زین العابدین کو شیعہ کا امام کہتے ہو تو فیعتماری سوچ پر خلافت باطنیہ کا حصر حسین کے بعد پہلا خلیفہ امام زین العابدین ایسے جو بٹھنڈا لائن پر چل کے پیر بنتے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ امام زین العابدین کون ہے یہ لکھ لو تصوف اور طریقت کی دو قسمیں ہیں ایک تصوف سنی ایک تصوف سلفی تصوف سلفی کے بانیاں امام مالک یہ کوٹیشن امام مالک کا ہے من تصوفا ولم یتفقا فقد تفسقا ومن تفقا ولم یتصوف فقد تفسقا من جمع بینوہما فقد تحققا کہا جو پیر بنے صوفی بنے مگر علوم شریعہ نہ جانے وہ فاسق فاجر کہلاتا ہے فاسق فاجر ہے فاسق فاجر ہے تک کہا جتاں بدی ہوئی یہاں کہتا ہے کوٹیاں بنانا چاہو دا ہے کہ مولوینی کو جتاں نال دو دو کوٹیاں بڑھنے ہیں تک کہتا ہے پوچھو نمازہ نے فرائز کتنے نہ پیر کی پتا ہے نہ مرید کی پتا ہے پیری فقیری برزور اتنا ہے جیسا مانج سونے پرشدی زور لانی سمجھو تمہیں دیاتیا نا پیر ہمارے سامنے جڑے ماجرے انہیں میں جاننا کچھ نہیں جانتے تصور کے بارے میں کک نہیں جانتے اگر کک کا پوچھ لو اجازت ہے پوچھوں کک کے کیا مانا ایک مرتبہ چوئے میں میں تقریر کے لیے گیا وہاں ایک منظور صاحب نومانی تھے وہ نیٹیو سپیکر تھے ان کا یہ گلا تھا کہ جتے ہیں بول بھی آتے ہیں اردو انہیں صحیح نہیں آتی اگر اردو بولتے تھے پنجابی میں بولتے ہیں اردو کا لہجہ انکر میں نے کہا مجھے یہ بتلا ہے آپ نیٹیو سپیکر ہیں میں نے کہا جو کک کہلے وہ اجازت مال فلان کک نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے وہ نے کہا کک تینکو کو کہتے ہیں میں نے کہا دکشنری نکالے دکشنری نکالے تو کک جو آئے اس کے معنی تینکا نہیں تھا اصل کسہ یہ ہے جتے کہتے ہیں he does not know even a b c he does not know a b c فارسی والے کہتے ہیں وہ ہر راز بر نمی دانت وہ ہر اور بر میں فرق نہیں کر سکتا گوبر اور گوھر میں فرق نہیں کر سکتا اس طرح اردو عدب میں ہے یہ کا اندی زبان کا الفیبیٹ ہے کا اور کھا یہ دونوں ایک اٹھے کریں ککھ بن جاتا ہے یعنی وہ فلان زبان کا یا فلان علم کا الباب بھی نہیں جانتا یہ مرد سمجھو جناب اتنا زور مار بار کے ڈاڑی کو پھیلاتے ہیں یرا عبداللہ ابن بھئی نے بھی ڈاڑی رکھی تھی مہراج نجید نے بھی ڈاڑی رکھی ہوئی تھی دیکھنا اس کی ڈاڑی کے نسبت کس سے ہے اہلِ بیعت کے بغز کے ساتھ بھری ہوئی ڈاڑی ہے جیوہوں سے بھری ہوئی ڈاڑی ہے تو ککھ نہیں جانتا تو سبب اور طریقت کے بارے میں ککھ نہیں جانتے لیکن زور بڑا مارتے ہیں پوچھو تصبب کا بانی کون ہے کہ تصبب سلفی کے بانی تھے امام مالک وہ انہی سے شروع ہو کر انہی پر وہ تصبب ختم ہو گیا تصبب سنی کے بانی ہیں امام زہن العابدین یہ جو چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن مناتے ہو امام زہن العابدین کا نام لیا جائے کہ شیعوں کے امام ہیں تو فیت ہماری غیرت کو اور لاک تبرہ تمہارے اس شعور پر کہ جو آدمی تمہاری طریقت کا بانی ہے اس کو جانتے ہی نہیں ہو ہمارے پاس یہ بقاعدہ تحقیق شدہ کتابیں موجود ہیں وہ سٹاک پورا رکھا ہوا ہے جس میں نے سرج ہوئی ہے کہ پہلا امت مسلمہ میں صوفی کون سا عجلت تصوف کو سسٹمٹائز کیا ہے ترتیب دیا ہے وہ امام زہن العابدین لیکن جسا آدمی نے پہلے طریقت شروع کی ہے تلواروں کے دھاروں کے نیسے سے گزر کے شروع کی ہے تم تو حلوہ خور قسم کے صوفی ہو تمہیں کیا پتا کہ طریقت کا امام کون ہوتا ہے سمجھے یہ بات یہ امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی کرامات میں عجیب آلاللہ نے لکھا امام زوری ان کی ایک کرامت کے رابی ہیں کہتے ہیں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں آپ کے خلاف شکایت ہوئی کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کوئی کرتے ہوں گے تو پھر شکایت ہوئی ہے نا آلِ باطل کے سامنے گردن جھکا کے رہنے سے زندگی نہیں گزرتی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں آپ کو اتکڑیاں لگی ہوئی ہیں امام زوری آئے تابعین میں سے ہیں آکے کہتے ہیں کاش اے امام زہن العابدین تیری جگہ میں ہوتا یہ اتکڑیاں مجھے لگی ہوتی نوازہ رسول اس عذیت سے نہ گزر رہا ہوتا آپ رفعایا کہ قد خصب تھا آئیں جو کر رہے با نہیں ہاتھا کیا تم یہ گمان کرتے ہیں مجھے یہ باتیں تکلیف پچھا رہی ہیں انہوں نے کہا یہ تو سب نہیں نظر آ رہے ہیں آپ نے اس طرح ہاتھ دونوں نکال لیے ٹھن ٹھن کر کے بیڑیاں بھی گر پڑی اتکڑیاں بھی گر پڑی دونوں سے آزاد ہوندی قوت زہور نہ لایا بیٹھے مل رضائی ہوندی قوت زہور نہ لایا بیٹھے مل رضائی پانی باج پہ آسے ٹر گئے دین دونی دے سائیں اس کے بعد رنوز کنیاں پین لی اتارنے کے بعد پین لی بلا بزرگ بود چوب بلا بزرگ بود نشان در خورے شانر سے جامہ در خورے بار جب بلا بڑی ہو تو بلا بڑی ہو جاتی ہے جب مشکلات بڑے ہیں تو درجات بڑھتے ہیں اور کپڑا اتنا سیا جاتا ہے جتنی باڈی ہوتی ہے ان مسائب و مشکلات کا سائز ان کے برتبے کے مطابق ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے لے کر کے انہیں ایک سیل میں بند کر دیا سیل کے سیل کے دروازے لگے ہوئے ہیں کڑیاں لگی ہوئی ہیں تالے لگے ہوئے ہیں آکے دوسرے دن دیکھا امام زہن العابدین جو ہے اس کے اندر نہیں ہے یہ دونوں کرامتیں امام زوری بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کربلا کے میدان میں جن مسائب سے گزرے لَبْهُ سَكُونَ آشْنَا دِلْمَي خَيَالِ یار ہو لَبْهُ سَكُوتْ آشْنَا دِلْمَي خَيَالِ یار ہو ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی نرالدار ہو چھوٹے موٹے صوفیوں کے دن مناتے ہو جس نے اسلام کے اندر صوفیت شروع کی جس کے تصور سے تم صوفی بنتے ہو اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے آلہ حضرت فاضل بلیڈی رحمتر علی فتاوہ رزبیہ کے اندر لکھا یہ جتنے بھی آئمہ آل بیت ہیں یہ خلفاء باطنیہ ہے یہ اکتاب ہیں یعنی کائنات جس طرح چکی کے اندر ایک کیلی سے ہوتی ہے اس کو کتب کہتے ہیں اس کے اوپر چکی کا پارٹ پھرتا ہے کہ یہ اکتاب ہیں آل بیت رسول صلی اللہ اور کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھا کرو آلہ حضرت فاضل بلیڈی بھی اگر فتاوہ میں لکھیں وہ اکتاب کائنات ہیں یعنی کتاب کائنات ان کی کیلی پر چکر کھاتی ہے وہ مدار کائنات ہیں کائنات کا دار و مدار ان پر ہے جو سرکار کا فرمان ہے کما اننجہما امان لعال السماوات و اہل و بیتی امان لعال الارض وہ جو اکتاب کا ترجمہ ہے یہ وہ ترجمہ ہے سرکاری دوال میں اللہ السلام نے فرمایا جس طرح آسمانی ستاریں آسمان کی بقا کا ذریعہ ہیں اسی طریقے سے میری آل بیت جو ہے وہ زمین والوں کی بقا کا ذریعہ ہے زمین اگر سلامت ہے تو ان کے دم قدم سے ہے مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو تو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے مگر واقعہ یہی ہے جیسا ہے عبدال شام کے مطلب جس وقت حضرت عدر قرار کی وجودی میں شامیوں کو لانت کی گئی حضرت عدر قرار مولا مرتعہ نے فرمایا شامیوں کو لانت مت کرو وہاں چالیس عبدال ہوتے ہیں حضرت کتنے شعبہ بھی موجود تھے ان کا نام کیوں نہیں لیا سمجھا یہ بات کہ علی کو تورہ بھیجے کوئی بھی ہو اس کا معاف ہونا بڑا مشکل کانا ہے آپ وہاں چالیس عبدال ہوتے ہیں ولیوں میں کوئی علی کا منکر نہیں گزرہ ہاں یہ خاجہ گیسو دراز رحمت اللہ علی چشتی سلسے کے درویش ہیں ان کی ملفوضات دیکھو ان کا علماء میں یہ جگڑا ہے کہ کون افضل ہے اور یہاں اللہ میں کوئی جگڑا نہیں گزرا وہ علی کو افضل سمجھے سبحان اللہ ولیوں میں کوئی آدمی علی کا منکر نہیں گزرا اسی وجہ سے ولی بنے ہیں مولوی ولی کیوں نہیں بنتے نمازم اتنے ٹیر لانے پڑی پر پڑی سکتے ہیں پڑی پر پڑی سکتے ہیں کتنے کتنے پارے بھی پڑے ہیں بغز علی سینے میں جو بیت بڑھنا کی نہیں ہے ٹی وی پر کتنا تڑا تڑا کیتا ہے کتنی پیک منگی ہے جو سے علی رنہ نے کہتا ہے ملیا کچھ نہیں یہ ولیوں کا سبق ہے اگر کچھ لینا ہے رب سے دو علی کا نام لے ملینا دولت ارفاں باجد نگاہ علی ملینا دولت ارفاں باجد نگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی ملینا دولت ارفاں باجد نگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی سرکار کا فرمانا کہ میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو آدمی علم چاہے وہ دروازے کی طرف سے آئے یہ عدرت عدر قرار کی وہ سے پتا ہے جس میں کوئی سعبی شریک نہیں اور دوسری دروازرکار کا فرمانا ہے میری آل بیعت کی مثال تم میں کشتی نو کی مانند ہے آپ کو پتا ہے میں پرانی بات بھی کروں تو پیرایا اس کا نیا ہو جاتا ہے حضرت نبی کریم صاحب کا فرمان ہے کہ میری آل بیعت کی مثال کشتی نو کی مانند ہے کشتی نو کے ساتھ مثال دینے کا مطلب جو طوفان آیا یہ طوفان صرف قرآن کی بحث نہیں یہ بائبل میں بھی ہے پینٹیٹیوک میں بھی ہے اول ٹیسٹیمنٹ بھی ہے اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ بھی ہے دونوں کے در اس کا بائبل کے ادھر نامات ہیں نو ایکین فلڈ بعض ادھر کہا ڈیلوویان دو نام ہیں طوفان نوہی کے لیے ڈیلوویان یا نو ایکین فلڈ اس وقت کیا صورت عال تھی کن روح زمین جو تھی وہ زیر زیر آب تھی حضور کے کہنے کے مطلب پوری روح زمین جو ہے وہ گمرائی کے فلڈ میں ہے اگر بچنے کا کوئی راستہ ہے تو صرف میری آلی بیت ہے مررقی بہا نجاہ جو اس پر سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا جو اس سے رہ گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اچھا آل علم کے ہاں ایک بیس ہے اِنَّا اَسْخَابِكَ النَّجُوم بِأَيَّ مُقْتَدَتُمْ اِتَدَتُمْ میرے شعبہ ستاروں کی مانے دیں جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود مل جائے گی سمجھائیے بھا یہ عدیث جو ہے اس کو بلالی قاری نے لکھا کہ جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب اس کا کوئی وجود نہیں ہے یعنی یہ عدیث موضوع ہے ملالی قاری نے کہا جس سے یہ لی گئی ہے اس میں وجود نہیں ہے اور ہم نے جب کہا حق سب یار تو کئی ایک لوگوں کو خجلی ہونے لگی انہوں نے کہا صحابہ نے بڑے بڑے خراب کام کیے ہیں میں نے کہا کل تک کہتے تھے ہمیں کہ تم صحابہ کی شان غلط باتیں کرتے ہو اب تم صحابہ کی خرابیوں کہ تم رابی ہو ہم تو اس کے رابی نہیں ہیں اب ہماری زد میں آکے تم نے کہا ان کی پیروی کس طرح کریں جنہوں نے حضرت علی مرزا سے جنگیں لڑی ہیں حضرت علی مرزا کو گالیاں دی ہیں حضرت علی مرزا کو تبرہ بھیجتے رہیں ان کی پیروی کس طرح کریں میرے کہتا ہے میں یہ طریقہ نہیں یاد میں بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے قرآن کو کہانا انہی تاریکم فیکم ما انتا مستق تم بھی لن تدلو عبدا میں تم میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاہے جس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمرانی ہو گئے تو تم ایک قرآن کا ذکر کیا نا اور ایک آلِ بہت کا ذکر کیا تو قرآن کی پیروی میں کہوں علو لام میم میں پیروی کرو کیا کرو گے کافہ یا انساد میں پیروی کرو گے کیا پیروی کرو گے خامی میں انسین کا قرآن ہے پیروی کرو کیا کرو گے یہ متشابہات ہیں اس طرح سے ابا میں بھی متشابہات ہیں ان کو چھوڑ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا درجہ متشابہات کا ہوا میں کہتا ہوں اگر متشابہات نماز میں پڑے جائیں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اس کا مطلب اس شعبہ میں کوئی کتنا بھی گنے گار ہے اس کی عزت کرو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا سمجھو سب یار کمان انکلائج مارے تطبیر مارے تحقیق تعلیمات مفقر اسلام تعلیمات مفقر اسلام لیکن اب علماء کہتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ ستاروں کے حساب سے چلتی ہے جو اہل بیعت کی کشتی پر سوار ہو اس کے لئے ستاروں کی پہروی بھی ضروری ہوگی میں کہتا ہوں ساری سواریوں کے لئے پہروی ضروری ہوگی یا ملا کے لئے ضروری ہوگی ساری سوریوں کے لئے پہروی بھی ضروری ہوگی ساری سوریوں کے لئے پہروی بھی ضروری ہوگی سالی ملے دنیا ساری بھی ضروری ہوگی میں تو علی کی کشتی پر سوار ہوں اب علی جانے اور صحابہ جانے میں تو امام زہن الابدین کی کشتی پر سوار ہوں حسن و سہر کی کشتی پر سوار ہوں آئیم آئی آل بیعت کی کشتی پر سوار ہوں اب علی جانے جو کھیون ہار ہے اور سعبہ جانے یہ پالیسی بیٹھ رہا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں میرا کام ہے اتمینان سے کشتی میں بیٹھ جانا سمجھے بات مسئلہ حل ہو رہے کیا نہیں ہو رہے تو جتنی باتیں ہم نے کہیں اب بتاؤ مذہب کس کا صحیح ہے حق سب یار والے کا یا چار یار حق سب یار مولانا حق چار یار یہ کون سا کذیہ ہے موجبہ بازیہ ہے موجبہ بازیہ کا نقیز کیا ہے سالبہ کھلیہ اسی سے باقی کا ناکونا ثابت ہو جائے کیا کہ نہیں ہو جائے گا تناکوز کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نہیں حق چار یار یہ بلکل ایسا بات ہے جیسا کہ اٹھ بیٹے ہوں تو کہا آپ کے چار بیٹے علالی ہے یہ اس کا عقل کام کرنا لائکنس نے چھتر بارسین سر و سر کہ مالے چار بیٹے تو کیا لالی لگے باقی کیسے یہ چار کو علالی کہنا باقیوں کو حرامی کہنے کے برابر ہے اس کا قائدہ کیا ہے یہ چار کو حق کہنا یہ موجبہ بازیہ ہے موجبہ بازیہ کا نقیز کیا ہے سالبہ کلیہ ہے جت اس کا اس بات کرو گے اس کی نفی خود بخود ہو جائے گی کس لیے منطق پڑھتے رہے ہو افسوس کی بات ہے تم پر بھی تمہارے استادوں پر بھی کتنے کتنے بڑے نام استعمال کرتے ہو آتا جاتا کچھ نہیں ہے سمجھا گی یہ بات ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے علم کا نام لیتے ہیں لیکن علم سے تعلق کوئی نہیں اراد کو یاد ہے جو مفتی پر میں نے بیعث کی تھی اور جو حدیث پر استدلال کیا ہے کسی نے اس کا جو رد کیا تھا دماغ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں اور کتنا نادان قسم کا مفتی ہے کہتا ہے یہ حدیث موجود تھی حضرت علی کے پاس تھی اور پاگل پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنے گا قیاس کے مطابق بنایا گیا قیاس کیا تھا ان کو مسجد کے اندر امامت میں امام بنایا نماز کا امام بنایا اگر خدا کے بارگاہ میں یہ ہمارے رانبہ ہو سکتے دنیاوی معاملات میں بدرجہ اولہ ہو سکتے اس کا نام کیا ہے قیاس قیاس کی شرط کیا ہے جس کے بارے میں نص کوئی نہ ہو اس میں قیاس استعمال ہوتا ہے اگر صحابہ کے ہاں کوئی بھی نص سے رسول اللہ حدیث موجود ہوتی یا آیت موجود ہوتی قیاس کا کبھی ذکر نہ آتا قیاس پر کبھی عمل نہ ہوتا کس قدر چھوٹا قسم کا دوب افتی ہے کہ تجھے یہ پتہ نہیں کہ عمل قیاس پر ہوا ہے تو حدیث بیان کرتا ہے حدیث ہوتی تو قیاس پر کبھی عمل نہ کیا نہیں ابھی پڑھنے چاہو کسی پڑھے لکھے سے پڑھو ایسے کرتا لمبا کر لینے سے مفتی نہیں بنوگے سمجھا گی یہ بات سمجھے ہو رہا ہاں وہ بزار سے ملتا ہے ہاں 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 ہمارے ساتھ جتنی مخالفت کی ہے اس کے بعد جوتا پرشاد کتنا ہوا ہے اللہ اکبر مفتی انہیں کہا کیا نکلا عمل قیاس پر ہوا ہے اگر حدیث رسول پاک ہوتی قیاس کبھی نہ ہوتا قیاس کی شرد ہی یہی ہے اس کے بارے میں قرآن و عدیث کی کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر قیاس استعمال ہوتا جس کے اندر قرآن و عدیث کا کوئی ثبوت ہو اس کے اندر قیاس کا استعمال حرام ہوتا امام زہن العابدین یہ آئمہ آل بیعت میں سے ہیں اور یہ آئمہ باطنیہ میں سے ہیں یہ اکتاب زمانہ ہیں یعنی جن جن کو ولایت ملی ہے وہ امام زہن العابدین نے دی ہے امام محمد باکر نے دی ہے امام جابر صادق نے دی ہے میں پوچھتا ہوں خود گمراہ ہو تو لوگوں کو ولایت بانتا پھرے گا یہ بات کس کس نے لکھی ہے قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی نے لکھی ہے یہ بات کس نے لکھی ہے شاب علی اللہ صاحب مادرز دیل بھی نے لکھی ہے یہ بات کس نے لکھی ہے امام ربانی مجددل وسائل شایقہ مسلاندی نے لکھی ہے یہ شیعہ کے امام ہوتے تو مادرلہ گمراہ ہوتے تو گمراہ ہوگا تو ولیوں کو ولی کس طرح بنائے گا معلومہ نہ تمہیں دائرہ بلایت پتا ہے نہ تمہیں دائرہ آل بیعت پتا ہے اس پر ایک بڑی شاندار بات یہاں لکھا ہے عبدالعزیز پرہاروی نے لبراز شرع شرع قائد چار سو بائیس سوہ چار سو بائیس پا بڑی یادگاری ایک قسم کی بات ہے اگر کوئی پڑا لکھا مولوی ہے نا اس کے سامنے یہ بیان کو ٹھس کر کے بیٹھ جائے گا اگر پڑا لکھا نہیں ہے میں اس کسی کے پومپ کرنے سے حرکت کرتا ہے پھر اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کتے کے خلاف اگر آپ حکم امترائی جاری کروانا چاہے گے اس کے بھونکنے کو بند کرو دنیا کا کوئی ایسا کورٹ ہے جس کی جوریس ڈیکشن میں اس کا انجینکشن منگ رہو نہیں ہو سکتا کتے کو بھونکنے سے کوئی نہیں روک سکتا بگر یہ بات یادگاری ہے عبدالعزیز پرہار بھی لکھتا ہے چونکہ امام حسن رضی اللہ صلی اللہ عنہ نے محض قوم کے خون کو بچانے کے لیے خلافت کو ترک کر دیا خلافت دے دی خدا کا دستور ہے جو چیز اللہ کے راستے میں بندہ قربان کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ اچھی چیز سے دیتا ہے اس جو کہ عبدالعزیز پرہار بھی لکھتا ہے کہ لا خلافتہ کا خلافت ہی امام مہدی آخرت زبان کو جو خلافت دی جائے گی وہ امام حسن کے اس عسار کے بدلے میں دی جائے گی اس لیے جتنے بھی خلیفے گزرے ہیں کسی بھی خلیفے کی خلافت امام مہدی جیسی نہیں ہوگی امام مہدی کے بنابر کی خلافت کسی کی نہیں یہ سب سے افضل امام مہدی کی اور اس پر حضرت سید زنجانی رحمت اللہ علیہ جو قابل شریف کے امام تھے اپنی صدیقے مجدد ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ جو دورے مختار کا حشیہ لکھا ہے ان کو اپنی صدیقہ مجدد لکھا ہے انہوں نے کتاب لکھے اس کے آخری صفحے پر لکھتے ہیں کہتے ہیں ملالی کاری کے نزدیک بھی امام مہدی آخرت زمان جو ہیں وہ حضرت صدیق سے افضل ہوں گے حضرت عمر فاروق سے افضل ہوں گے ملالی کاری نے ملالی کاری ملالی کاری کا والا دیا کہا دلیل کیا پیش کی ہے سید زنجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے اور نے کہا جو ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق ہیں یہ خلیفہ رسول ہیں امام مہدی خلیفت اللہ ہے اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ رسول کے خلیفے سے افضل ہے سمجھے سمجھے آئیے بات خیال میں جو خود عدایت پر یہ صوفی صوفی جو کہتے پھرتے ہیں اور آئمہ یعالی بیعت کو کہتے ہیں شیعہ کے وہ امام ہیں لاکھ لا نتائن کی اس بولی پر کیوں؟ کہ تمام اولیاء اللہ کے نزدیک یہی ولایت بانٹتے رہیں شیعہ تو گمراہ قوم کا نام ہے اگر وہ شیعہ کے امام ہوں تو پھر وہ ولیوں پر ولایت کس سے تقسیم کریں اگر یہ بات مجد صاحب نے بھی لکھی ہے شاہ ولی اللہ صاحب مدرز دیلوی نے بھی لکھی ہے اور صاحب روح المانی نے بھی لکھی ہے اور قاجد صلی اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مدری کے در بھی لکھی ہے ان سب نے اگر مشترکہ طور پر لکھی ہے تو جسے وقت ان کو قاسم الولایت مانو گے پہلے ان کی ادایت کو تسلیم کرو گے اور ولی جو ہیں یہ خلافت باطنہ کے ممبران ہیں خلافت باطنہ کے ممبران کو ولایت تقسیم کرنا او دے تقسیم کرنا یہ خلیفہ باطنی کا کام ہوگا جو کل کائنات پر ثابت و سیالہ سے لے کر کے بجلی پڑھنے والی راستے میں روک لے ولی اللہ دے روک لیا دے گولی گئی بندوقوں یہ بات میاں صاحب نے یہ بات رکھی ہے آگی بات خیال چیمیں حضرت امام زہن العابدین کا قصہ تو ایک حد تک اختتام پتیر ہوایا میں پہنے دس بجے شروع کی تھی بات اب ٹھیک پہنے کیا رہا ہے اس لیے میں اگر آپ سے چھٹی چاہوں تو چھٹی لینے میں حق بجانب ہوں گا جیسا کہ امام عزیز سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام حسین پر جو آپ کی شہدت والے دن آسمانوں سے خون کی بادش ہوئی کہ ابن سیرین کا قول ہے کہ حضرت امام مہدی آخر زمان شیخین کریمین شفظل ہوگے